بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین فیدان سنت کا اگلا درس لے کر حضرت خدمت ہے اس وقت میرے پاس میں ہے غنیت الطالبین یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے اس میں مجھے معلوم ہوا ہے جو ایک جملہ میں نے جو منتخب کیا ہے آج کے اس درس کے لئے یہ فرماتے ہیں کہ بعض عارفوں نے کہا ہے کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے جو رات کو جاگتے ہیں ان کے دلوں کو نور سے روشن کر دیتا ہے جس سے ان کے دلوں کو فائدہ پہنچتا ہے پھر ان دلوں سے غافل دلوں کو روشنی ملتی ہے اس جملے سے ہمیں میں اس جملے کے زمن میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ کہ صبح کو بیدار ہونے والوں میں شامل ہو تاکہ اللہ آپ کے دلوں کی طرف دیکھیں جیسے کہ اس عبارت میں تاکہ اللہ آپ کے دلوں کی طرف دیکھیں دیکھنا مطلب ایک طرح سے توجہ فرمانا نظر رحمت سے دیکھنا وغیرہ یہ مراد لیا جا سکتا ہے تو ایک تو یہ کہ رات کو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا صبح کو اٹھنے کے لئے رات کو جلدی سونا ہوگا اب ہمارے معاشرے میں ایک بیماری یہ ہے کہ ہم رات کو سوتے نہیں اور صبح میں اٹھتے نہیں سنت یہ ہے آج کی سنت کے اعتبار سے سنت یہ ہے رات کو جلدی سونا چاہیے عشاء کی نماز کے بعد بغیر کسی معقول وجہ کے جاگنا جائز ہی نہیں ہے یہ فقاہ کا اس پر اتفاق ہے اور حدیث شریف کی روشنی میں اس کے تعلق سے ایک حدیث بخاری شریف میں آپ کو مل جاتی ہے اچھا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر رحمت ہماری طرف آئے تو آپ صبح کے اٹھنے کو پابند کے پابند بن جائیے صبح کے اٹھنے کا مطلب فجر میں اٹھنا نہیں ہے صرف بلکہ تحجد میں اٹھنا ہے تحجد میں اٹھنے کے پابند بن جائیے تو پھر اللہ نے چاہا آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور پھر آپ کے دل ایسے زندہ ہو جائیں گے آپ کے دل ایسے زندہ ہو جائیں گے کہ جن لوگوں کا آپ سے واسطہ پڑے گا ان لوگوں کو بھی آپ کے دل کے نور سے استفادہ ہوگا انشاءاللہ یعنی جو لوگ تحجد گزاروں کی دوستی کرتے ہیں تحجد گزاروں کے پاس میں رہتے ہیں ان کو ان کے پاس بیٹھنے اور رہنے کا بھی نفع ہوتا ہے اس لیے اول بات تو یہ ہے کہ تحجد کا احتمام کیا جائے دوسری بات یہ ہے تحجد گزاروں سے دوستی کی جائے آج کا یہ فیضان سنت کا یہ مختصر اپیسوڈ ہم نے یہ درس جو ہے ریکارڈ کیا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس بات پر عمل کریں گے کہ انشاءاللہ ہم آج سے تحجد کی نیت کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو تحجد کی توفیق عطا فرمائے ہمارے اس پروگرام کو ساری عمت تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ